ہم نے پہلے پانچ سات ہزار دیا اس پہ سٹے ہوا ہے انشاءاللہ وکیٹ ہوگا مزدوری مزدور کا دشمن ہے پہلی دفعہ ایک نوکری بھی ریلوے میں پیسوں پہ نہیں بھکی کیبنٹ کا فیصلہ قرآن دازی اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ اس پر ہو رہی ہے میں جمعہ کا دن ہے اور دس ہزار نکالنے لگاؤں اور جب ایمل ون شروع ہوگا آج میں نے میٹنگ کی ہے ریلوے کے افسروں کو مزدوروں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں ایک سال میں ہم نے ایمل ون کا پی سی ون مکمل کر لیا ہے اٹھارہ سو کلومیٹر کا چپا چپا ایک ایک بریج یہ سارے ریلوے کراسنگ ختم ہو جائیں گے یہ سارے انڈروے ختم ہو جائیں گے اور میں نے کہا تھا کہ پانچ سال میں ٹارگٹ ایچیو کروں گا آج میں ایک بڑے بڑے اجتماع کی درسگاہ کی طرف جا رہا ہوں ہم نے آج اور کل فریٹ میں اپنا ٹارگٹ ایچیو کر لیا ہے ہم سولہ ٹرینوں پہ پہنچ گئے ہیں سات آٹھ سے ہم نے اٹھتیس نئی ٹرینیں چلائی ہیں ایک سو اٹھتیس ہو گئی انشاءاللہ کوچس آگئے تو ڈیٹھ سو کروں گا جن لوگوں کے دل میں غبار اٹھ رہا ہے کہ ریلوے کیوں چل رہی ہے اور چھوٹے موٹے حادثات ایک سو اٹھتیس اٹھتیس ٹرینیں ہم نے چلائی ہیں ایک سو اٹھتیس ٹرینیں چل رہی ہیں اور دنیا میں میں رکھ کے کہہ رہا ہوں دنیا میں پاکستان وہ وائد ملک ہے جہاں پسنجر ٹرین بھی نفع میں چل رہی ہے اور فریڈ ٹرین بھی نفع میں ہو گئی ہے یہ میرا پانچ سال کا ٹارگٹ تھا جو ہم نے ایک سال میں اچیو کی ہے اور اگر پسنجر ٹرین ہوں گا اور سولہ ٹرینیں پانچ سال میں فریڈ جو ہے کیونکہ میں نے ٹارگٹ اچیو کر لیا ہے کوشش کروں گا یہ بیس ہو جائیں اور اللہ کے حکم سے اس ریلوے کا خسارہ ختم کروں گا اگر اللہ کو منظور ہوا اور اللہ کے حکم سے جب ایم ایل ون چلے گا ایم ایل ون کا مطلب ہے مین لائن کراچی سے لے کے پشاور تک ایک سو ساٹھ کلومیٹر کی رفتار سے جب ٹرین چلے گی لاہور سے آٹھ گھنٹے میں پہنچیں گے کراچی لوگ تو اس ملک کی اکانومی بڑھے گی ترقی بڑھے گی اس کا سارا کریڈٹ ریلوے کے مزدوروں کو جانتا ہے اور ٹی ایل اے کے جو اس مہینے کنفرم ہو جانے تھے کیونکہ سٹے ہو گیا ہے یہ سارے تین ہزار ملازم جو ہیں میں نے اسی سات ہزار میں کور کر لیے تھے اب وہ جب تک سٹے آرڈر کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کور نہیں ہو سکرے سو مزدور ہی مزدور کا دشمن ہے دیکھیں الزام لگانے یہ میں اس کا جواب دنیا پہ دے چکا ہوں پانچ سو کچھ جو نوکری ہیں اس میں اب آپ نے سوال کیا ہے چالیس فیصد بیالیس فیصد ریلوے کے مزدوروں کے بچوں کو ملتی ہے بیس فیصد جو ہے وہ ریلوے کے مزدوروں کے بچوں کو دس فیصد ایک سروس مین کو دس فیصد میں پانچ فیصد جو ہیں مینارٹی اور ڈیسیبل لوگ اللہ کی طرف سے پہلی دفعہ پنڈی کا سٹیشن اور پنڈی کی کالونیاں میرے ہلکے میں نہیں ہیں ہائی کورٹ میں جواب جائے گا تو نمبر وائز چناختی کار نمبر کے ساتھ جائے گا اور جو پنڈی کی پانچ سو چھ سو یا سات سو نوکری ہیں اس میں سرگردہ شامل ہے میاں والی چالمل ہے جیلم شامل ہے اس میں سارا ٹیکسلا ازیر مزفراباد اور تمام وہ سٹیشن جو کہ پنڈی ڈیویئن کے اب میرے پاس کاغذ نہیں ہے بائیس تیس سٹیشن ان سب شامل ہیں اسلام آباد شامل ہے آپ کا سوال ہو گیا اس لیے فواد چودری کا میں جواب نہیں دینا چاہتا یہ پیٹی امرا دیکھیں میں اب دیکھیں آپ چاہتے ہیں کہ میں فواد چودری کے خلاف بات کروں میں نہیں کر رہا لیکن وہ میں اپنی ریلوے کا ذمہ دار ہوں اگر زندہ رہا ایم ایل ون شروع ہوئی اسی دس لاکھ جو درخواستیں آئی ہیں نئی درخواستیں میں نلوں گا اسی دس لاکھ میں ایک لاکھ کی قرآن دازی کروں گا سارے پاکستان میں تینکیو ویڈیو